اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف ایدر امیم کیسے آپ سب لوگ امید رہا آپ سب لوگ کھیلت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کم اپنا لوگ سٹارٹ کرتی ہوں اللہ کے نام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب لوگ کو بتائیں کہ رمضان کریم کی آمد آمد ہے تو اسی لئے اسی کی تیاریوں میں میں آج یہاں پہ شامی کباب بنا رہی ہوں اور شامی کباب بنانے کے لئے میں آپ کے ساتھ اس کی رات پہ شیئر کرتی ہوں اچھا جی تو ہمارا جو شامی کباب کا مسالہ ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے اور جو شامی کباب کے لئے مسالہ ہے وہ ایسے درائی سا ہونا چاہیے اس کے اندر جو میں نے مسالے ڈالے ہیں میں نے اس کے اندر گول ثابت مرچیں ڈالی ہیں اور نمک مرچ حلدی جو گر کے بیسک مسالے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالا ہے کہ شامی کباب نیشنل والوں کا یہ پورا پیکٹ ڈالا ہے میں نے اس میں اور سالس میں سوکر دنیا زیرہ اور گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے پکا کے اس کا پانی ٹرائے کر دیا ہے اور اب جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو میں اس کو میش کر کے تو اس کی شامی ٹکیاں منا رہے ہیں اور ان کو شامی ٹکیاں بھی کہتے ہیں اور شامی کباب بھی کہتے ہیں تو آپ لوگ جو مرز اس کو کہہ لیں اور میں کباب ریڈی کرلوں گی ان کے جیسے یہ تھنڈے ہو جائیں گی شامیوں کا مسالہ جیسے تھنڈا ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں نے ان کو شیپ دے کے تو فریز کر لیا ایسے اور ٹرے میں آپ اچھے سے آئل کو گریز کر کر اس کے بعد جب شامیوں کو رکھیں تو ریپنگ رول لازمی رگائیں کیونکہ نہ اس کی سمیل کسی چیز میں جائیں نہ فریز کی کوئی اور سمیل اس میں آئیں اور اب میں اس کو فوڈ بیگ میں نکال لوں ریپنگ رول لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ اس میں جڑتی بھی نہیں ہے اور فریج میں پڑی ہوتی ہیں تو پھر اچھے سے فریز ہو جاتی ہیں تو شامیوں بنانے کے بعد میں یہاں پہ بنانے لگیں سپرنگ رولز اور سپرنگ رولز کے لئے میں نے سبزیاں کھا کر لیا اور چکن کو بوائل کر کے اس کو بھی شرٹ کر لیا اور ساتھ میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ میں نے چنے سوپوں سے بھی گوئے ہوئے تھے اور ان کو بھی میں بوائل کر کے فریز کر لوں گی اور آپ لوگ حران مت ہوئے گا کہ یہ بلیک چنے کیوں بوائل کی ہیں کہ اس کے بھی میں چنہ چاٹ بناوں گی اور اس کی چنہ چاٹ کیسے بنتی ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گی پھر انشاءاللہ آپ لوگ سے ویڈیو میں شیئر کروں گی جی تو یہاں پہ سپرنگ رولز بنانے کے لئے پہلے میں اس میں ڈالوں گی گاجر اور شملا مچ میں اکٹھی ساتھ ہی ڈال دوں گی اچھا جی تو گاجر اور شملا مچ ڈالنے کے بعد جیسے تھوڑی سی بلکل ہلکی سوکٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس میں بندو بھی ڈال دیں گے پانی ان سبزیوں میں بلکل بھی ایڈنی کرنا کیونکہ جو سبزیاں خود پانی چھوڑیں گے ہم نے اسی پانی کو ڈرائے کرنا اور اسی میں ان کو پکانا ہے سبزیوں کو بھوننے کے بعد میں اس میں ڈال دیئے چکن جو میرے پاس بوائل ہوا پڑا ہوا اور اس میں میں کوئی زیادہ مسائلے نہیں ڈال بلکل سمپل مسائلے ڈالیں جیسے کہ کالی مرچ ہو گیا نمک ہو گیا اور سوکھا دنیا ہو گیا روزے کی وجہ سے سائے دن پیٹ کھالی ہوتا ہے تو اس ویسے میں زیادہ سپائسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے اور ہمارے گرمے تو ویسے ہی نمک مچھ تھوڑی سی لائٹ کھائی جاتی ہے یہاں پہ اس کا مسائلہ ریڈی ہو گیا جو میں نے رولز بنانے تھے تو اب یہ تھنڈا ہوگا تو پھر میں رولز بنا ہوں گی اور ساز میں بنا رہی ہوں آلو والے سموٹ سے اور آلو بھائل ہو چکے ہیں تو اب ان کا بھی میں مسائلہ ریڈی کرنا ہوں گی تو لیں جناب یہاں پہ میں نے آلو کا بھی مسائلہ ریڈی کر لیا اس میں میں نے سیمپل کر کے مسائلہ ڈالیں نمک مرچ اور سکھا دنیا اور زیرہ ڈالیں اس کے لئے میں اس میں کوئی مسائلہ نہیں ڈالیں اور میں نے آلو جو ہیں تھوڑی کوانٹٹی میں لیے تھے تاکہ جو رمزاہن کریم کا پہلا ہشرہ وہ ایزیلی گزر جائے اور پھر ضرورت ہوئی تو میں بنا لوں گی دوبارہ اور پٹیاں بھی میں اتنی سی لے کریں یوں تھوڑی سی تاکہ جب یہ فینش ہو جائیں تو پھر میں فریش لے ہوں تاکہ پڑی خراب نہ ہوں اور یہاں پہ جی میں نے سمو سے بھی ریڈی کر لیا اور یہ سپرنگ رول بھی ریڈی کر لیا ان کو شیپ لیکن ان کے مسائلہ فل کر لیا اب میں ان کو فریز کر لوں گی اور ابھی میں نے بس اتنے سے بنائے اور باقی میں بنا رہی ہوں اور میں جیسے ہی بن جائیں گے ان سب کو فریز کر کے تو پھر فوڈ шей میں ڈال لوں گی اور جو میں نے آپ لوگوں کو چینے دکھائے تھے کہ میں نے بھی کوہ کے رکھے تھے یہ بھی میں نے جائے اور بوئل کر لیا ان کو بوائل کر کے ان کا واشonterっと پامیم آہ کر لیا اب میں نے فوڈ بینگ میں ڈال لیا اور اسانی طرح وائٹ والے الاسف preparめ اور وہ بھی تکھاتوں ہوں آپ لوگوں کو اور مجھے تو ایسے چنے بوائل کرنے سے بہت زیادہ آسانی فیل ہو اور یہ کیونکہ رمضان میں ایسی رہ جاتا ہے چنہ چڑھ بنانی ہو یا دائی بلے وغیرہ میں چنے ڈالنے ہو تو آسانی رہ جاتی ہے فورا نکالو اور جلدی سے آلو بوائل کر کے بن جاتے ہیں اور یہ رمضان کی پیپریشن اگر آپ لوگ کو پسند ہوئی ہو تو مجھے بتائیے گا یہ تیاریاں کرنے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں سپیس مل جائے تاکہ رمضان میں ہم باقی کے بھی کام کر سکیں کیونکہ رمضان میں یہ نہیں کہ صرف یہ ہی کام ہوتے ہیں اور بھی کام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور چنہ چاٹ وغیرہ یا دائی بلے بنانا یا فروٹ چاٹ یہ تو ریگلر ہوتے ہیں نا یہ تو فریش ہی بنے پکوڑے وغیرہ تو پھر ہی اچھے رہتے ہیں ان کو تو بنا کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے اور آپ لوگ یہ دیکھیں میں نے شامیہ بھی اور رول سمو سے بھی کتنے اچھے سے تیار کر لی ہیں یہ تیار کرنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ ہم لوگ اچھے سے عبادت کر سکیں اور تھوڑا سی ریسٹ کر سکیں یہ ہے کہ کام تھوڑا سی ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں تھوڑا سی ٹائم لگ جاتا اگر ہم ایک دن ٹائم نکال کی تھوڑا سی کام کرنے پھر ہم احسانی ہو جاتی اگلے چند دنوں کے لیے اور میری یہ پریپیریشن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میرے رمضان کا پہلا عشرہ راہم سکون سے گزر جائے تاکہ میں عبادت بھی کر سکوں ریسٹ بھی کر سکوں اور بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ ہم سب کا یہ رمضان بہت اچھا گزرے یہ جو رحمتوں اور بڑکتوں والا مہینہ ہے ہم سب کے لیے خوشیاں لے کی آئے اور یہ جو بیماری ہے اس کو بھی ختم کر دیں اللہ پاک جلد جلد اور میری تو اللہ پاک سے یہی زیادہ سے زیادہ دعا ہے کہ یہ جو رمضان کریم کا مہینہ ہے ہم سب کے لیے رحمتیں باعث بنے اور آپ سب کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے اور آپ سب لوگوں کو میرے طرف سے ماہر رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اور جو میرے رمضان کی تیاریاں تھی وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور میں نے گھر کی ڈیپ کلیننگ ہوگی اڈا بھی کر لی ہوئی ہے فریجو گھرہ جو ساف کرتے ہیں وہ بھی کر لی ہوئی ہے اور کچن کی بھی میں نے اچھا سی ڈیپ کلیننگ کر لی ہوئی ہے اور بس ایک مشکل کام رہا گیا جو کہ سردیوں کے کپڑے رکھنے ہوتے ہیں اور گرمیوں کے نکالنے ہوتے ہیں وہ بھی جب میں نکالوں گی گرمیوں کے کپڑے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی اپنا ویڈاو شیئر کروں گی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوتے سے لائک کمنٹ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر ملوں گی آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ